ویلکم باک چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فیصلہ صرف یہ نہیں کہتا آپ کا ووٹ گنا نہیں جائے گا یہ بھی کہتا ہے پارٹی کہے تو ووٹ لازمی کرنا ہے پارٹی کے کہنے پر ووٹ نہ کرنے پر رکن کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے فیصلے میں ڈی سیڈ کرنے کا کہاں لکھا ہے کیا آرٹیکل 63 اے سے متعلق فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف نہیں صدر سپریم کورٹ بار شہزار شاکت نے جواب دیا جی بلکل یہ فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا کیا پارلمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں شہزار شاکت نے بتایا فیصلے میں کہا گیا ہے کوئی ایک مثال موجود نہیں جس میں انحراف ضمیر کی آواز پر کیا گیا ہو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ضمیر کے معاملات کے فیصلے کرنا مشکل حقائق پر فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے شہزار شاکت نے عدالت کو بتایا 21 مارچ کو چار سوالات پر مبنی صدارتی ریفرنس بھیجوایا گیا اس وقت ایک درخواست 184 تین کی بنیاد پر دائر ہوئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اس وقت ایک درخواست پی ٹی آئی نے بھی دائر کی تھی کیا ریفرنس اور آپ کی درخواستوں کو ایک ساتھ سنا جا سکتا ہے آرٹیکل 184 تین میں اہمیت کے حامل معاملات سنے جاتے ہیں ریفرنس پر رائے اور 184 تین دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں سرپرائز ہوں کیسے دو حدود ایک ساتھ کلاپ کی گئیں کیا اس وقت عدالت نے دونوں معاملات کو یک جا کرنے کی وجوہات پر کوئی آرڈر جاری کیا صدارتی ریفرنس پر صدر کے قانونی سوالات کا جواب دیا جاتا ہے فیصلہ نہیں رائے پر عمل نہ ہو تو صدر کے خلاف توہین کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی وکیل شہزاد شوکت نے عدالت کو بتایا صدر پاکستان نے ریفرنس میں چار سوالات اٹھائے تھے آرٹیکل 63ے کے تحت خیانت کے انصر پر رائے مانگی گئی عدالت نے کہا آرٹیکل 63ے کو اکیلا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63ے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرسانی کیس کی سمات ہوئی جسٹس مونی بختر کی جگہ جسٹس نیم اختر افغان کو پانچ رکنی لارجر پینچ کا حصہ بنایا گیا چیف جسٹس فائز حصہ نے رمارکس دیئے سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا جسٹس مونی بختر کے جواب اور کمیٹی کی کارروائی کے بارے میں بتایا کہ کل جسٹس مونی بختر کو خط لکھا انہوں نے پوزیشن برقرار رکھی میں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا وہ نہیں آئے انہوں نے کمیٹی اور بنچ دونوں میں شمولیت سے انکار کیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا میں نہیں چاہتا تھا دوسرے ججز کو ڈسٹرب کیا جائے اس لیے پریکٹس انڈ پوچیجر کمیٹی نے نرزر سانی کیس میں جسٹس نائم اختر افغان کو شامل کیا منٹس آف میٹنگ جاری کر دیے گئے عدالت نے آج کی سبات کا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیس کی سبات کے دوران کئی سوالات سامنے آئے فریکین ان سوالات پر معاملت کریں برطانی اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں ان حراف کی حیثیت سے آگاہ کریں داریسٹر علی زفر کا کہنا ہے ملک میں آئینی بہران کے ساتھ ساتھ جڈیشل بہران بھی ہو گیا ہے امید ہے کل کی بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیا جائے گا یہ بینچ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے دو رکنی کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا پسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنائی گئی تھی بینچز تشکیل کرنے کے لیے وہ کمیٹی میں پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے کمیٹی میں نہیں بیٹھے دو میمبر کمیٹی نے آج کا بینچ تشکیل کیا ہے میری نظر میں یہ بینچ جو ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی اس کے علاوہ بھی میرے ہمارے بہت اوبجیکشنز اور شکایت ہیں ایک بینچ جو ہے وہ آثر جج کے بغیر سن نہیں سکتا یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ختمیں بھی لکھا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ہمارے ملک میں آئینی کرائسز تو ہے لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسز بھی پیدا ہو گیا امید یہی ہے کہ جسٹس حیبان اس بینچ کو ختم کر دیں گے نیم کورٹ کی جو میری سیجیشن ہے فل کورٹ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کریں کہ اس کا ہم نے حل ہمارے جسٹس قوائد و ثوابت کی پیروی نہیں کریں گے تو کون کرے گا دوسروں کا اعتصاب کرو لیکن اپنوں کو نہ پوچھیں تفصیلی فیصلے میں تاریخ لکھی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے فہمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا کے کاغذات نامزد کی منظور ہونے کے خلاف کیس درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی درخواست گزار کے وکیل فاروق اچنائک نے ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ پڑھا تفصیلی فیصلے پر تاریخ درج نہ ہونے پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا فاروق اچنائک بولے فہمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا الیکشن ہار چکے ہیں فریکین پچیس سال سے بینک کی نادہندہ ہیں چیف جسٹس بولے فیلحال میرٹس پر نہیں جا رہے ابھی اوبزرویشن دیں تو آئندہ کیس پر اثر انداز ہوگی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا وہ ماننا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا اسلام آباد میں کیا لڑائی چل رہی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میں کسی خاص شخص کے لیے یہاں نہیں آیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں ہی محترم ہیں ان میں سے جو بھی آئینی عدالت آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں I have not come to you for any specific person I don't give a damn کہ اسلام آب میں کیا لرائے ہو رہا ہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں This one person I do not want and وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کے چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد درنا کا کیس دیا وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلمان کو مانوں گا میں آئین کی مانوں گا میں اپنی مرضی کی آئین کانون نہیں بناوں گا جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو تو چلے اس پہ اتراز ہے میں اس کے لئے کوشش نہیں کر رہا ہوں but the point is don't pretend that I have a person specific agenda you have a person specific agenda and it is an anti-justice Faiz Isa agenda I hold both justice Faiz Isa and Mansoor Ali Shah in the highest regard ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا مازکہ میرا کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور constitutional court پہ بیٹھے I have no issue جو جھوٹ یوٹیو پہ چلے گا وہ مانیں گے ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا آپ مانیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو holy cow نہیں ہونا چاہیے اسلام میں کہاں بابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بولنے سکتے مجھے پتا ہے کہ اس view جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ popular نہیں ہوگا we've gotten used to کہ اب اس لئے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے تو جس کو سب سے زیادہ likes ملتا ہے جس کو سب سے زیادہ retweets ملتا ہے ویسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے news کو چلنا چاہیے ہم دوہزار آٹھ میں آئینی ترامین پر اتفاق رائے نہ بنا سکیں مگر مجھے فکر تھی کہ یہ شہید بنیسی بھٹو کا نامکمل مشن ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں جب کرسی پر بات آتی ہے تو آئین یاد آ جاتا ہے مشرف راج میں آئین یاد نہیں تھا میں نے اپوزیشن اور حکومت کو آئین نیب اور عدالتی اصلاحات پر بات کرنے کی دعوت دی ہے اپوزیشن کہتی ہے چیف جسس فائز عیسیٰ کو نہ لگائیں ایسا ہے تو پھر ججز کے لیے الیکشن کرا لیں اس پارٹی کی حکومت کنسنسس نہیں بنا سکے آئینی عدالت کا اس وقت ہم نے جوڈیشنل اپوائنٹمنٹس کا پروسس کا بنایا تھا کنسنسس تھری تھرڈ اکثریت کے ساتھ وہ جوڈیشنل اپوائنٹمنٹس کو پاس کروا دیا اگر ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیا مجھے تب سے یہ فکر ہے کہ یہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے سب نے اس کا وعدہ کیا کہ ہم یہ کریں گے جب کرسی بچانے کے پاتھ آتی ہے تو یاد ہوتا ہے ہمیں آئیں اس وقت یاد نہیں تھا جب مشرف یونیفارم میں پین کے راج کر رہا تھا تب یاد آیا جب جمہوری حکومت واپس آئی میں نے دعوتی اپوزیشن کو حکومت وقت کو truth and reconciliation نام رفارمز پر بات کریں judicial رفارمز پر بات کریں ہمارا اپوزیشن کہہ کیا رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے صحیح کرنا ہے بس عیسیٰ کو نہ لگا you may not want him but it's not me or you to decide کیا آپ فیصلہ کریں ابھی فیصلہ کریں کہ چیف جسٹسز کے لیے لگیں مسلم لیگ نون کی اکثریت آئینی ترامین میں ناکامی کی وجہ اہم وفاقی وزیر کو سمجھتی ہے ذرائع کے مطابق نون لیگ کی قیادت نے نواز شریف کو چند روز پہلے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا تھا اہم وفاقی وزیر نے نون لیگی رہنماؤں کو بتایا مولانا فضل الرحمان ترامین پر راضی ہیں سینئر لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے راضی ہونے تک مسلم لیگ نون اب آگے نہیں بڑھے گی نون لیگ کے تحفظات پر متعلقہ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے ذریعے مولانا سے رابطے میں ہیں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی اور انہیں جیو آئے کا بلا مقابلہ امیر متخب ہونے پر مبارک بات دی موسی نکوی نے عبدالقفور حیدری کو بھی بلا مقابلہ سیکیٹری جنرل متخب ہونے پر مبارک بات دی موسی نکوی نے کہا پارلمان کی پالہ دستی اور جمہوری اقدار کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے مولانا زیرک مدبر اور دور اندیس سیاسی رہنما ہیں ان کی قیادت میں جیو آئے نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گراغدر خدمات ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں بلند مقام ہے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی نے تحریک انصاف سے بات کرنا وقت کا زیاء قرار دیا پروگرام باخبر صویرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کمزوری وفاقی حکومت کی ہے وقت پر ایکشن لیا ہوتا تو آج ان کی حمت نہیں ہوتی ان کا بندوبست کرنا پڑے گا غلط عمل پر آج تک کارروائی نہیں ہوئی جب تک کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے علی امین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ان کے بیانات ہوائی فائر ہیں ان کے ساتھ بات کرنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا زیاء ہے کون پریشان ہے کوئی پریشان نہیں ہے میں نے کہا میں اکیلے ہی کافی ان کے لیے آج بھی حکومت کی وفا کی حکومت کی کمزوری ہے یہ لوگ حکومتی املاک پر حملے کر رہے تھے اگر حکومت اس وقت ایکشن لیتی تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا جو بھی غلط ایکٹ ہوگا جب تک اس کے پر کارروائی نہیں ہوگی جب تک آئین کو فالو نہیں کہا جائے گا کاؤن کو فالو نہیں کہا جائے گا اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جو ان کے سیاسی مسیح ہیں مولانا فضل عمان صاحب جن کے دربار میں ہمیشہ یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کے پاؤں پڑے رہتے ہیں اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیا کے پی کبھی ساتھ آرہام ہے کہ میرے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب یہ اروپوش تھے تو کن کے مہمان تھے میں انشاءاللہ وقت بھی بتاؤں گا مجھے تو پتہ ہے تھوڑا سا سفٹوئر بھی اپڈیٹ ہو چکے یہ چاہتے ہیں کہ سوبہ اور وفاق سوبہ اور پنجاب لڑے خیبر پختونخواہ کے مشرے تلات پریسٹر سیف نے وزیراعلا پنجاب پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو رات کو نین سے جگہ کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی عذیت دی جا رہی ہے مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مریم نواز کی پنجاب حکومت بڑھوں اور بچوں کا بھی خیال نہیں کرتی مریم نواز اتنا ہی ظلم کریں جتنا کل وہ برداشت کر سکیں جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کے بیان پر عدد عمل کہا اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں بشرا بی بی انڈے مرغی یا یخنی پلاو کھائیں اس کی مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں ہے مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی اڈیالا جیل کے کس سیل میں ہیں مریم نواز کو کوٹ لکپت نیب کے عقوبت خانے میں بشرا بی بی کی خواہش پر رکھا گیا تھا انہوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن کبھی عورت کار استعمال نہیں کیا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے وفوت کے درمیان آج ملاقات ہوگی اور ذرائقہ کہنے کہ جماعت اسلامی کا وفت آج شام سات پجے کے پی ہاؤس پہنچے گا عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا دیکھئے موجودہ سیاسی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے وفت کا آج شام سات بجے اسلام آباد کے کے پی ہاؤس میں یہ ملاقات ہونے جاری ہے جس میں پی ٹی آئی کی جانت سے بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ شیخ وقاس اکرم اور حسین افام زیادہ شریک ہوں گے اور ملک میں جاری جو اسیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر آئینی طرح میم کے تراغب میں بات چیز دی جائے گی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے نزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے خبر یہ ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے بائیس ستمبر کو سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے سے متعلق خیبر پختنخواہ حکومت آگاہ تھی بی بی سی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دساویز موجود ہیں کہ خیبر پختنخواہ حکومت کو نہ صرف اس دورے سے متعلق آگاہ کیا گیا بلکہ صوبے کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کی ہدایات بھی جاری کی تھی اسلام آباد چیمبر آف کومرس نے پانچ ستمبر کو براہ راست خیبر پختنخواہ کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو خط لکھا کہ اس دورے کا مقصد خطے میں سیاحت کا فروغ اور اس وقت میں غیر ملکی سفیر اور اہم کاروباری شخصیات شامل ہوں گی وفد 22 ستمبر کو سوات پہنچے گا مالم جبہ کہ ایک ہوتیل میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو سوات کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کر کے اسلام آباد واپس آئے گا خط میں کہا گیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نہ گزیر ہیں بی بی سی نے صوبائی حکومت کے ترجمان بیریسٹر ایسیف سے سوال پوچھا لیکن دو دن سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا پنجاب حکومت نے میاوالی میں ساتھ جبکہ فیصلہ بعد توبا ٹیکسنگ اور بہاولپور میں دو دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی پنجاب حکومت نے سیاسی اجتماد دھرنے جلسے مظاہرے اور احتجاج پر پابندی لگا دی زلہ انتظامیہ کی سفارش پر رینجرز تائنات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا رینجرز کی دو کمپنیاں جمعرات تک نیوالی میں تائنات رہیں گے محکمہ داخلہ پنجاب کی نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاع دہشت گردی کے خطرات کے پیشے نظر کیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے فیصلہ بعد اور بہاولپور میں بھی دفعہ 144 کے تحت سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی لگا دی الیکشن ٹرابیونل اسلام آباد کی تبدیلی سے مطالق نون لیگ کے تین امنیز کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں سامات ہوئی چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہم آئین و قانون کے مطابق چلتے رہیں گے چاہے جتنی بھی گالم گلوش ہو پیچی آر احنمار شعیب شاہین بولے ہم تو گالم گلوش پر یقین ہی نہیں رکھتے اس بحث میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے اللہ دیکھ رہا ہے سکندر سلطان راجہ نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کا ہے الیکشن کمیشن نے لیگی ارکان اسیملی کے وقلہ کو ترمیم شدہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی چیف الیکشن کمیشن نے کہا تینوں والا گلک درخواست دیں ٹائٹل بھی تبدیل کریں وزیراعظم شہباز شریف نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں اسیو اجلاس کی تیاری سے متعلق جائزہ لیا جائے گا شنگہ تعاون تنظیم کا اجلاس ربا ماہ اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں وزراء تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کیا گیا اجلاس میں ملیشن وزیراعظم کے دورے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا سپیکر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس دو اکتوبر کو طلب کر لیا ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں منقضہ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس ان کیامرا ہوگا نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں اعتصاب عدالت نے وزیر آلہ سن سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا عدالت نے چیرمن نیپ کی ریفرنس واپس رینے کی درخواست مظہور کر لی اعتصاب عدالت کے جرج ناصر جاوید رانہ نے سمات کی ملزمان کے وکیل بیسٹر کاسیم نواز عباسی عدالت پر پیش ہوئے تشاور ہائی کورٹ میں عمل ولی خان کی دہشتگردوں کی دوبارہ آبادکاری کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے قرار دیا پارلیمنٹ سپریم ہے ان معاملات کو وہاں اٹھائیں کمیشن بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کہے تو کمیشن بن سکتا ہے جسٹس ایسے مطیق شاہ نے ریمارکس دیئے بدقسمتی سے پارلیمنٹ نے دوسروں کو بہت جگہ دی ہے قومی جرگہ بنا دیں تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی استفسار کیا درخواست گزار تو سینٹ کے رکن ہیں وہاں یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھاتے وہاں پر تو آج کل آپ کی زیادہ ضرورت ہے اپنا ووٹ اس کے ساتھ مشروع کر لیں آپ لوگ آخر پارلیمنٹ میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کر رہے اب اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے کیا آبادکاری ہو رہی ہے جسٹس صاحب زادہ صدی اللہ نے استفسار کیا کیا اب بھی ان لوگوں سے باتشی چل رہی ہے اب تو فائل پر کچھ نہیں ہمیں بتائیں کیا چل رہا ہے ستمبر میں ایف بی آر نے حدف سے زائد ٹیکس وصول کیے ستمبر میں گیارہ سو عرب روپے کا ٹیکس وصول ہوا جبکہ حدف ایک ہزار اٹھانوے عرب روپے تھا سالانہ بنیاد پر ٹیکس وصولی میں بتیس فیصد جبکہ ستمبر دوہزار تئیس کے مقابلے میں آٹیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا مالی سال کی پہلی سہمائی میں ایف بی آر نے پچیس سو چھپن عرب روپے ٹیکس جمع کیا جو مقررہ حدف سے چھانوے عرب روپے کم رہا پہلی سہمائی کا ٹیکس وصولی کا حدف چھبیس سو باون عرب روپے تھا پہلی سہمائی کا شورٹ فال آئندہ ماہ کے حدف میں شامل ہوگا کرازی میں انساری گودام میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے ریسکیو اداروں کا آپریشن جاری ہے فائر برگیٹ کی متعدد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ بجھانے کے لیے گودام کی چھت کو بھی توڑا جا رہا ہے اپ ڈیٹس کیا ہیں افضل خان بتا رہے ہیں دیکھئے میں اس وقت ماری پور ٹرک اڈڈا میں موجود ہوں جہاں پر ایک گودام کے اندر لگنے والی آگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس وقت فائر برگیٹ کی نو گاڑیاں جبکہ سات واتر باؤزر جو ہے آگ بجھانے کی جد و جہت میں مصروف ہیں جو گودام ہے اس کی چھت کے اوپر جو ہے وہ مارتوڑ سے مختلف مقامات پر چھت کو توڑا جا رہا ہے تاکہ گودام کے اندر جس جگہ پر آگ لگی ہے اس پر جلد جلد کابو پایا جا سکے اور بتایا جا رہا ہے کہ جس گودام کے اندر آگ لگی ہے اس میں بڑی تعداد کے اندر سولر پینل موجود تھے تقریباً چار ایکڑ پر محید یہ گودام ہے جس کے اندر ورکرز بھی کام کرتے تھے لیکن جیسے ہی آگ لگی اس کے بعد ورکرز جو ہے وہ ان کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا اور اس وجہ سے اس واقعے کے اندر کسی جانی نقصان کی اطلاع تو موصول نہیں ہوئی ہے آگ کی شدت ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے جس کے اوپر قابو پانے کے لیے جد و جہد جاری ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا لہور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاج اور وزیراعہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس نے راستہ روک لیا نابینا افراد کو پارک کے اندر دھکیلنے کی کوشش الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا الفت نابینا افراد پر لافیتیات بھی کیا گیا ہے ان کی بائیٹ کین ان سے چھین لی گئی ہے اور اسی وقت بھی نابینا افراد اور پولیس کے درمیان یہ تکم پیل جاری ہے پچھلے ایک گھنٹے سے نابینا افراد وزیراعہ ہاؤس جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کہنا ہے کہ انہیں وزیراعہ ہاؤس تک جانے دیے جائے وہ وزیراعہ پنجاب وزیراعہ نواشیب کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہا جاتے ہیں وہ حصفت کے یقین ہے کہ وزیراعہ اللہ ان کی بات سنیں گے لیکن پس انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا طورب صدر نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کیا رجب طیب اردبان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کو نہ رکا گیا تو دوسرے مسلم ممالک بھی نشانہ بن سکتے ہیں سلامتی کونسل غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملے رکھوائے سلامتی کونسل اگر اسرائیل کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو جنرل اسمبلی کو طاقت کے استعمال کی سفارش کرنی چاہیے جس طرح انیس سو پچاس میں کی تھی افسوس مسلم ممالک بھی اسرائیل کے خلاف موثر موقف نہیں اپنا سکے جنگ بندی کے لئے دباؤ ڈالا جائے مدہدہ عرب امارات لبنان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے برطانوی سیکیٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں زمینی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے دونوں دنوں اور گھنٹوں میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں امریکہ لبنان میں زمینی کارروائی کے اسرائیلی منصوبوں سے آگاہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں اسرائیل نے بتایا ہے کہ سرحد کے قریب محدود آپریشنز کر رہے ہیں لیکن امریکہ لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے مشق وستہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا ایرانی حکومت خطے کو تاریخی اور جنگی تباہی کی جانب لے جانا چاہتی ہے شام کے دارال حکومت دمشق پر اسرائیلی حملے میں ایک برادکاسٹر احمد شہید ہو گئی شامی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسرائیل نے تیاروں اور ڈرون کے ذریعے دمشق کو نشانہ بنایا دفاعی نظام نے کئی مزائلوں اور ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ساتھی نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے اے آر وائے